اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے یوٹیوب چینل دسی لائف دسی فن سے دسی محول میں دسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کا اپنا دوست آر جماعی حاضر ہے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ معلوم ہے کہ میں ہر نئی ویڈیو میں ایک نئی سبسیڈی کی معلومات لے کے حاضر ہوتا ہوں تو ایسی ہی آج بھی میں ایک معلومات لے کے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں دکھا دوں کہ آپ کو میری سائٹوں پہ یا ایک محول نظر آ رہا ہے آج میں کچھے مکان کچھے گھر میں موجود ہوں وہاں پہ کچھے مکان میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ بیٹھے دن پرانے وقت کی یادے جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں تو آج میں بہت یہاں پہ ہیپی ہوں بہت خوش ہوں جب میں نے یہ کچھے مکان میں یہ جالے یہ ٹوکرے یہ وہی سیڑھیاں پرانے زمانے کی پڑسانگیاں اوپر دانتیاں بغیرہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو فرنڈز جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ہے وہ پیڑا جو کہ پرانے وقت میں اس طرح لوگ بیٹھتے تھے اس پیڑے پر تو ایسے ہی آج بھی میں ایک نئی اپ ڈیٹ آپ کو دینے والا تھا تو آپ کو یہی اپ ڈیٹ ایسے ہی طریقے سے دوں گا کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک سب سیڈی ایک نئی اپ ڈیٹ جو ہے کہ چاول پہ سب سیڈی کتنی ہے سب سیڈی چاول پہ کس طرح حکومت دے رہی ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چاول پہ سب سیڈی کتنی ہے تو چاول پہ جو سب سیڈی ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جو نئے دوست ہیں میرے چینل پہ وہ پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمیٹس کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو کافی ساری پرانے ویڈیو ایسی ملیں گی جو کہ پہلے بھی ملوماتی ویڈیو ہیں آپ ان کو دیکھیں ان میں سے کچھ خواہ فنی ڈرامے موجود ہیں ویلاگ موجود ہیں اور خاص طور پر انٹرویو بھی موجود ہیں اور ایسی ہی میں نے بہت سی ملومات دی ہیں آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے تو میں اور بھی ملومات دیتا رہوں گا سب سے پہلے تو سب سیڈی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر لوں جو کہ ڈی اے پی کی سب سیڈی ہے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ڈی اے پی کی سب سیڈی کب آ رہی ہے تو میرے پہلے دوستو ڈی اے پی کی سب سیڈی جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گی تھی عید کی فوراں بعد اور عید کے فوراں بعد جب سٹارٹ ہوئی تو ترتیب وائز ڈی اے پی کی سب سیڈی آ رہی ہے لیکن کچھ دوستوں کا پھر سے یہ سوال ہوتا ہے میں نہیں پوری ویڈیو واش کرتے نہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی جان ہماری جو ڈی اے پی کی سب سیڈی ہے ہم نے دس ٹوکن سینڈ کیے تھے ہمیں پانچ ٹوکن کی جو سب سیڈی ہے وہ ملی ہے اور جو باقی ہے سب سیڈی کی ٹوکن وہ سینڈ کیے تو اس کی پیمٹ ہمیں کیوں نہیں آئی پہرے بھائیوں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ٹوکن کو ترتیب وائز سینڈ کیا کریں اگر آپ ڈی اے پی کی ٹوکن سینڈ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی دن وہ اکٹھے ٹوکن سینڈ کریں ترتیب وائز اکٹھے ٹوکن یہ نہ ہو کہ دو ڈی اے پی کے لگا لیے ایک آگیا پھر ایس او پی آگیا تو برائی مرمانی آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ٹوکن ہوتا ہے جس چیز کے لیے چاہے موں کے ہے سیڈز کے ہیں جو بھی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ سینڈ کیا کریں جب آپ ترتیب کے ساتھ سینڈ کریں گے اور ایک ہی دن میں سینڈ کریں گے تو آپ کی پیمٹ اکٹھی آئے گی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیمٹ خراب ہوتی ہے جس وجہ سے اور یہ بھی جو اکٹھے جنہوں نے یا اچھے طریقے سے سینڈ کیے تھے تو ان کے جو ٹوکن ہے وہ آ رہے ہیں ان کے پیسے آ رہے ہیں تو بس باقی یہ معلومات آپ کو دیتے ہیں چاول کے بارے یہ حکومت صرف یہ خادوں پر سبسیڈی نہیں جاتی یہ بیجوں پر اور مختلف چیزوں پر سبسیڈی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ چاول پر جو ہے وہ حکومت پنجاب نے چاول کے مختلف اقسام پر پچاس فیصل سبسیڈی کے منظوری دے کر کاشتکاروں کو سہولیات فرام کرنے کا عظم کیا ہے کاشتکار باسمتی اقسام سپر باسمتی باسمتی اکاون پچپن پی کے گیارہ اکیس پر بارہ سو روپے فی بوری جو ہے وہ جناب چاول کے غیر باسمتی اقسام کے لیے ایس کے ایک سو تیتیس پی کے تین سو چیاسی نایاب نو نایاب نو پر آٹھ سو روپے فی بوری سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں یہ جو چاول کے کاشتکاروں کو سبسیڈی کے اندراج کے لیے میک مزرات کے مقامی جو دفتر ہیں مقامی آفیس ہیں وہاں جانا پڑے گا وہاں پہ مشورہ دے جاتا ہے وہاں پہ آپ اور صرف مشورہ نہیں بہت ساری ملومات وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں تو بہت مربانی آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل پہ آئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ یہ ملومات آپ نے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور ہماری کئی ویڈیو کے نیچے ہمارا ویٹس ایپ لنک ہے وہاں پہ آئیں اپنے کسان بھائیوں سے گف شپ لگائیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک دیجئے جات آج جماعی کو اللہ حافظ